موسیقی نمسکار آداب میں ہوں فرحان اور ایس پی این نائن کے اس خاص کارکرم میں آپ سب ہی کا سواگت ہے پوری دنیا کا تو نہیں کہہ سکتا دنیا کچھ دیش تو پتا ہے مجھے اس طرح ہے لیکن بھارت میں یدی گھر کی استری کے بارے میں کچھ کہہ دیا جاتا ہے کسی طرح کی گلت بیانی کر دی جاتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پولیس سے پہلے خود ایکشن لیتا ہے گھر کا پرش اور بڑا ایکشن لیا جاتا ہے یدی گھر کی استری کے سمبند میں ذرا سا بھی بیان دے دیا جاتا ہے تو نوبت آجاتی ہے جوتے پڑھنے کی جوتے اور لاتھیاں سب چل جاتے ہیں یہ ہمارے بھارت کی ریتی ہے اور اس کا کوئی ویروت بھی نہیں کرتا ہے خود گھر کا پرش تو مارتا ہی ہے بلکہ آس پر اس کے لوگ آ کر بھی گھسیٹتے ہیں اور بہت مارتے ہیں آپ نے تمام ایسی ویڈیو دیکھے ہوں گے موجودہ سمجھ میں بھی ایک ویڈیو اور ایسا سامنے آیا ہے کہ ساید چھڑا چھاڑی کر رہا تھا گھر کی استری کے ساتھ یا کچھ گلت بیانی کر دی ہوگی اس کو مارا ہے کپڑے فار دیئے ہیں خود استریوں نے مارا ہے محلے کے لڑکوں نے مارا ہے گھر کے پرشوں نے بھی مارا ہے یہی عالم کہیں بھارتی انتہ پارٹی کے اس نیتہ کے ساتھ نہ ہو جائے کیونکہ ایدیویں ساڑک میں نکلتے ہیں تو ان کو ڈھونڈ کے مارا ضرور جائے گا جوتے کھانے کے کام کیے ہیں اس دوران اور کھل کر کہہ رہا ہوں روی کشن کی بات کر رہا ہوں سانسد ہیں گورک پر سے شاید سانسد ہیں ہاں ان کی بات کر رہا ہوں ابھی اس سے پہلے سنبت پاترہ نے یہی جوتے کھانے والے کام کیے تھے کہا تھا کہ جو محلائے پردرشن کر رہی ہیں جو ہماری بہنیں ہیں ان کی بہنیں کی نہیں پتا جو ہماری بہنیں تمام بہنیں پورے دیش بھر میں پردرشن کر رہی ہیں ایک ایسے قانون کے خلاف جو تھوپا گیا ہے جو بھارت کے سنبیدان کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے سنبت پاترہ نے پہلے کہا پانچ پانچ سو روپے لے کر وہے آئی ہوئی ہیں چلیے اس بات تو جیسے کیسے خارج کیا گیا تمام باتیں ہوئی اس میں اب روی کشن نکل کر سامنے آتے ہیں نہ ان کا بیک گراؤن پولیٹکس سے ہے نہ انہیں کوئی جانکاری ہے انپڑ بھی سمجھ میں آتے ہیں جب چناؤ لڑ رہے تھے تو کہہ رہے تھے پاکستان چلے جائیں لوگ انہوں نے پاکستان جانے کی بات بھی کہی تھی اب وہے کہہ رہے ہیں کی جو مہیلائیں پر درشن کر رہی ہیں پانچ سو روپے لے رہی ہیں کیا آپ کے گھر کی مہیلائیں سڑکوں میں نکلنے کے لیے پانچ سو یا پچاس روپے لیتی ہیں روی کشن سے میرا یہ سوال ہے یا آپ کی پتنی آپ کی بیٹی یا آپ کے ونس میں جتنی مہیلائیں کیا پانچ سو روپے میں روڈ میں آتی ہیں وہے اور کس کس کار کے لیے وہے پانچ سو روپے لیتی ہیں آپ جرہ اس پشٹ کریں اس بات کو آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پانچ سو روپے لے کر اندولن کیے جا رہے ہیں کیا آپ نے ان کے بارے میں معلوم کیا کیا ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کس طرح کی استریان ہیں وہے دیش کے سمویدھان کو بچانے کے لیے زمین پر اتری ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ پانچ سو روپے لے کر یہ کر رہی ہیں منور رانہ کی بیٹیاں کیا پانچ سو روپے کی مہتاج ہیں کیا وہ پانچ سو روپے کے لیے رکھنوں میں اتری تھیں یہ بہت ہی بہودہ بیان ہیں مجھے لگتا ہے کہ جن کی بہنوں کے ہماری بھی وہ بہنیں ہیں آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں لگ بگ ہندوستان میں جتنے لوگ بھی کھڑے ہیں سب ان کو اپنی بہنیں اور ماں کے روپ میں دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کی جب ماں بہنوں کو یہ بات کہیں گے کہ پانچ سو روپے لے کر اتری ہیں تو یقیناً یدی آپ سرک میں ان لوگوں کے ہاتھ میں پڑ گئے تو آپ کو جوتے پڑیں گے یا تو پھر اس سے یہ بات اس پشٹ ہوتی ہے کہ آپ کے گھر کی مہلائیں استریہ آپ کی بیٹی ہو آپ کی پتنی ہو آپ کی ماں ہو آپ کی دادی ہو اور پرانے کسی بھی ٹائم پر ہم چلے جاتے ہیں جتنی بھی استریہ رہی ہیں وہ پانچ پانچ سو روپے میں کیا سڑکوں پر آتی تھی یہ سوال کر رہا ہوں میں آپ سے ہو سکتا ہے کہ اندھ بھکتوں کو برا لگ رہا ہوگا گالی بھی بکھیں گے کمنٹ سیکشن میں بلکل بکھ سکتے ہیں لیکن اس بات کو میں اس پر کئی کارکرام ضرور کروں گا اور ہر بار اس بات کو نکالوں گا کہ روی کشن کی ماں بہنے یا بیٹیاں کیا پانچ سو روپے میں سڑکوں پر آ جاتی ہیں کیا سمبت پاترہ کی ماں اور بہنے پانچ سو روپے میں سڑکوں پر آتی ہیں یا بھارتی جنتہ پارٹی کا ہر وہ نیتا جو اس بات کا سمرتھن کرتا ہے کہ شاہین باگ کی مہلائیں اور اس تریاں پانچ سو روپے لے کر سڑکوں پر آتی ہیں کیا ان کی بیٹیاں ماں اور بہنے پانچ سو روپے لے کر سڑکوں پر آ جاتی ہیں جو سمرتھن میں لوگ آ رہے ہیں جو اس تریاں بھی سمرتھن میں کھڑی تھی یا جین یو میں کومل سرما نام کی اس تری تھی لڑکی تھی جو ایو پی کی صدس ہے اور ڈیو کی چھاترہ ہے کیا وہی پانچ سو اور سو روپے میں باہر آئی تھی سڑک پر یہ تمام سوال آپ سے کیے جاتے رہیں گے یدی آپ ہمارے بھارت کی اس تریوں کی مہلاؤں کی عزت نہیں کریں گے تو ہم بھی بھول جائیں گے ہم اس نتکتہ کے جو لکیر ہوتی ہے ہم بھی پار کر جائیں گے اور ہم آپ سے بھی وہی سوال رکھیں گے آپ سے بھی ہم وہی سوال کریں گے یدی آپ ہماری ماں اور بہنوں کو جو آج میدان پر اتری ہوئی ہیں دیش کے لوکتند کو بچانے کیلئے لگتر پریاس کر رہی ہیں آپ ان پر یہ آروپ لگائیں گے پانچ سو روپے کا تو یقیناً آپ کی ماں بہنوں پر بھی آروپ لگایا جائے گا آپ کی ماں بھی گھیرے میں آئیں گی آپ کی بیٹی بھی گھیرے میں آئیں گی تمام وہ ہستریہ گھیرے میں آئیں گی جو آپ سے سمبند رکھتی ہیں اس سمبند میں میں جاننا چاہوں گا اپنے ویور سے کہ آخر میں روی کشن کے لیے جو بیان دے رہا ہوں کیا میں غلط بیان دے رہا ہوں غلط بیان باجی کر رہا ہوں کیا روی کشن اس طرح سے بیان دیں گے تو کیا ان کی ماں بہنوں کو گھیرے میں لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا اس سمند میں رائے دینا بلکل بھی نہ بھولیں کاریکرم کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تب تک کیلئے جازت چاہوں گا نمسکار